موسیقی اسلام علیکم ناظرین آندہ اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر ریاست مہرشہ کے مدرسوں میں برسر خدمات ملازمین کے دیرانہ واجبی مسائل کے لیے سالوں سے جدوجہد کرنے والی ریاست کی واحد تنظیم مہرشہ راجی اردو شکشک سنگٹنا کی زیر اعتمام مدرسہ مدینہ تلولوم لالبارہ ناندر میں جلسہ تہنیت کا اعتمام کیا گیا تھا موسیقی اس سال کا ڈیاستی سابیتری بائی پھلے آوارڈ مجھے اس کا عزاز حاصل ہو آئے اور میں زلہ پریشت ہے اسکول آردھا پور سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے خدمات تقریباً پندرہ سالوں سے انجام دے رہی ہوں اور میرا زیادہ زیادہ کام جو ہے تو لڑکیوں کی تعلیم اور عورتوں کی حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے لیے اس سے تعلق رکھتا ہے سابیتری بائی پھلے آوارڈ جو دیا جاتا ہے وہ ایک ویبھاگی طور پر دیا جاتا ہے ریجنل ہوتا ہے اور اس میں تقریباً جو ویبھاگ سے تعلق رکھنے والے عزلہ ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان عزلہ میں سے جو نمائیہ نشانت حاصل کرتے ہیں اس مولیمہ کو یہ حوارڈ دیا جاتا ہے تو اس سال کے لیے یہ عزاز حاصل ہوا ہے اور میرا جو کام ہے خدمات ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے یہ جاری رہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خدمات ہے ہمارے جتنے بھی میرے بہنیں ہیں مولیمہ بہنیں وہ سب انجام دے رہے ہیں بس ان کے کام کو پردہ کشی کرنا ہے ان کے کام کے سامنے سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے اور اس جو آوارڈ مجھے ملا ہے اس کے حقوق میں سمجھتی ہوں کہ میرے جو خاویند ہیں میرے رفیق لہیٹ ڈاکٹر محمد وقیدید ان کا بہت زیادہ تعاون رہا اور ان کے بنا میں یہ حاصل نہیں کر سکتی تھی اسی طرح سے میرے جو خاندان ہیں میرے گھر کے لوگ ہیں تمام افراد میں میرے تعاون رہا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے میں جتنے بھی اسات ازا اکرام ہیں میرے بہنیں ہیں مسود آباجی یاسم آباجی جمیل سر محیس سر اور خان یاسمین آسمہ آباجی یہ تمام مولیمہ اور مولیمات نے اسات ازا اکرام نے مجھے ہر وقت میرا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کے بغیر یہ آوارڈ مجھے حاصل لنا مشکل تھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے ہمارے لڑکیاں تعلیم چھوڑ کر بیٹی ہیں ان کو سب سے پہلے تعلیم سے جھوڑے اور ہمارا کام لڑکیاں پچھلے دس سالوں سے میرا کام یہ چڑھ رہا ہے کہ جو لڑکیاں گھروں میں بیٹی ہوئے ان کو گھر کر جائے ہمارے سکول کی ٹیم ہمارے مولیمہ وہاں پر جاتی ہیں اور دوسرے گاؤں ہمارے اردہ پور پروپر کے علاوہ آس پاس کے دیہاتوں سے بھی ہم لڑکیوں کے کٹا کرتے ہیں اور ان کو تعلیم کے اس میں دھارا میں لاکر چھوڑتے ہیں یہاں ہی نہیں کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو گھر کے احلات نہ ہونے کے باوجود پر دسی پاس ہونے کے بعد گیاروی باروی کر رہے ہیں اور چند بچیوں کے ایسے مثال ہے کہ بڑے ذمہ داریوں کے بوجھ کے باوجود بھی وہ لڑکیاں گراجویشن کر تو ہم کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آبھاڑ ہے اور لگاتا ہماری کوشش ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی مسلم ہو یا کوئی بھی خوام کی لڑکی ہو وہ پیچھا نہ رہے وہ تعلیم ضرور حاصل کریں مہاراشتر راجی اردو شکشک سنگٹنا لاتور کی جانب سے گزشتہ ایک سپٹیمبر دوہزار انیس کو کوکسٹ کالیج لاتور میں ایک بہت بڑے پروگرام کا انہیخات کیا گیا جس میں خادمین اردو کے علاوہ میریٹوریس سٹوڈنٹس اور ان کے علاوہ ریاستی ستح کے مثالی مولیم کے ایوارڈز زیلہ لاتور، زیلہ بیڑ، عثمان آباد اور ناندر کے ساتھ ایزا کو جو ہے ایزاستی مولیم کے ایوارڈز سے ریاستی ستھ نے آپ تمام کو تحصیلات میں بٹایا ہے اسی طرح ہمارے سنگٹنے کے تمام کام ہوتے ہیں جس طرح ہم نے تمام جلے کے جو ذمہ دارہ ہیں ہم نے سہر سے التجا کی تھی کہ تمام لوگوں کو اپی طرح سے ایوارڈ جائے جائے اور ہم نے اس کو جو سن کر سر نے جو تو ہمارے پروغام کو مناخت کرنے کا ہماروں کو ازادہ دی اور ہم نے پروغام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیسے اور جو بھی ساتھ جائے کو جو بھی پروغام ہوتے ہیں ان پر آوارڈ ملتے ہیں انشاءاللہ ان کی ہمت افضائی کیلئے ہم پروغام رکھتی جائیں گے اور انشاءاللہ تمام آوارڈک ٹیچرز کا جو تو ہم چھکری آدھا کرتے ہیں اور ان تمام کو ہمارے طرح سے ان کا آنے والے اپنے تعلیمی خفر کے اندر ان کا اور کامیابی اور کارورن ملی مہاراست راجع اردو شکشک سنگھٹا زلال آتور کی جانیب سے مثالی مولم کے آوارڈ سے اسا تیزہ کو نوازہ گیا جن میں تقریباً اکتالیس اسا تیزہ کو یہ آوارڈ سے نوازہ گیا ہے تعلیمی میدان میں اپنی نمائیہ کار کر دے گی انجام دینے کے لیے ان کی کار کر دے گی کو سراحتے ہوئے ہماراست راجع اردو شکشک خانگٹنا کی جانیب سے تمام آسا تیزہ کو جو اپنے پیلڈ میں بہترین نمائیہ کار کر دے گی انجام دے رہے ہیں ناندیر زلال پریشت کی جانیب سے دو ہزار ونیس کا بیف ٹیچر آوارڈ بھوکر تعلقے سے مجھے ملا ہے اور بھوکر تعلقے میں اردو کے پانچ اسکل ہے اور جس میں سے دو اسکل گئے سال ایکٹیوٹ ہیے وہ اسکل کے لیے مہاراستر اردو شکشک سنڈیٹ میں کے صدر غفار سر ان کے ذر پرسٹی میں وہاں کے دو اسکل کو پرمیشن ملا ہے اور وہاں پر پاس ٹیچر ابھی پرسوان نارجلہ پریشت سے بھرے گئے تو اردو اسکل ایک ڈیسٹک میں سب سے پہلے میں کوشش کر کر ڈیجیٹل سی سی ٹی وی اور پرگت اسکل ایسا کام ہارے اسکل میں چل رہا ہے اور ناندیر زلے میں ایک اردو کی مثال اخبار سکل خیام ہوگا ہے چک سنڈنہ کی جانب سے آج مدینہ طلم پرائمری سکل لالوڑے میں جنہیں حکومت مہاراستر کی جانب سے اور زلہ پرشاید ناندیر کی جانب سے جنہیں ایوار سے نوازا ان کے استقبال کے رہم نے ایک تہنیتی جلسہ مناخت کیا اس میں ناندیر زلے کے کئی اساتیزہ نے شرکت کی کئی اساتیزہ اور جنہوں نے اپنی تن مندھن سے اپنی رات اور دن اپنی مہنت و کاویشوں کی نتیجے میں اساتیزہ کی روشن مستقبی کے لئے جنہوں نے کوشش کی ان اساتیزہ کی حمد افضائی کے لئے ہم نے یہ پرگرام مناخت کیا جس طرح سے مہاراستر راجی اردو شخص انگٹنا اساتیزہ کی حمد افضائی کے لئے انہیں کام میں جوش پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایوار سے نماز ہے میں سمجھتا ہوں زلہ پرشاید صرف اور صرف حکومت مہاراستر کے بارہ ڈسمبر دوہزار کے سرکولر کے تحت صرف زلہ پرشاید کے اساتیزہ کو زلہ کا مثالی ایوارڈ سے نمازتی ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جن پرائیویٹ اسکول میں جو اساتیزہ اپنے فرائض کو بہت ایمانداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں خدمات انجام دیتے ہیں ان اساتیزہ کبھی اس میں شمار کیا جانا چاہیے اس سے قبل سابقہ ایجوکشن منسٹر کے سامنے ہم نے مطالبے کو منظوری کی لئے بہت کوشش کی لیکن وہ ہمارے مطالبے کو حکومت نے منظوری نہیں تھی لیکن آئندہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا کہ جس طرح زلہ پرشت کے اساتیزہ کو ایوارڈ سے نمازتی ہے زلہ پرشت اسی طرح کیونکہ یہ بھی اساتیزہ اسی زلہ کے ہیں جو زلہ پرشت کے اساتیزہ کو دیا جاتا ہے اس لئے پرائیویٹ اسکول کے بھی اساتیزہ کو زلہ کا ایوارڈ دینا چاہیے تاکہ انہیں آرتھیک لاپ بھی ملے اس کا فائدہ ہو فائننشلی بھی ان کا کچھ فائدہ ہو تو اور کام میں ایک جوش پائدہ ہوتا ہے اور اس کے وہ دیکھ کر دوسرے عزدہ میں جس جو پائدہ ہوتی ہے یہ کام حکومت نے سوچنا چاہیے کرنا چاہیے اب تو نہیں اب تو یہ مدد بھی ختم ہو چکی آئندہ کی جو نہیں سرکار آئے گی ان کے سامنے بھی ہم یہ مطالبہ کو تو تدریز کرنے کی خوشش کیا ہوں میں ان سبھی کا شکر گزار و امرس کو آج جزمن میں جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے ایک تو اردو شکشک سنڈٹنا کی جو ہے دلغفار صاحب کا جو ہے میں شکر اعضا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس حسلے سے اور عزت سے جو ہے نوازہ ہے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے حکومت مہاراسترہ بھی جو ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اور جو ہے انہوں نے قدمت کی اور عزت کو بخشا ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور خاص طور پر جو ہے میں اپنے اردو ٹیچرز کو جو ہے ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس پارٹ پیشے سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں اگر ہم امانت داری کے ساتھ اگر محنت کرتے رہیں تو پھر جو ہے کامیابی ہمارے خدم چومے گی اور ہمارے سوڈنٹس طلبہ سے جو ہے میرا یہ میسیج ہے کہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر وہ محنت کرتے رہیں گے اور وقت کی خدر کو جانتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر ہر شعبے کے اندر جو ہے کامیاب ہوں گے اتنا کہہ کر نانے اور دیز نیوز یوٹیوب چینل کا سبکرہ ضرور کرے اور پیلا ایکن کو کلک کرے بیلا ایکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی